الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ برادرِ محترم جنابِ محمد جعوید قصوری صاحب جنابِ بیلال قدرت صاحب محترم مظہر رنداوہ صاحب دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی قابل احترام پرجوش پرعظم سربقب گجرانوالہ کے نوجوانوں بزرگوں بھائیوں دوستوں اور میرے انتہائی قابل احترام ماؤں پہنہ اور بیڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس خوبصورت کنونشن کے نکات پر میں جماعت اسلامی گجرانوالہ اورنڈیم کو شاباش دیتا ہوں مجھ سے پہلے جتنے مقررین کو ہم نے سنا ہے سب کا ایک ہی ترانہ ہے کہ گجرانوالہ تباہ ہو گیا تعلیم ادارے ہسپیٹل سڑکے تباہ ہو گئے ڈرینن سسٹم خراب ہو گیا ساپ پانی نہیں مل رہا نوجوان تعلیمیافتہ پھر بھی بے روزگار لٹمار کا ایک بازار یہاں پر گرم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس وقت پورا ملک چل رہا ہے پورا ملک پریشان ہے آج گجرانوالہ سے لے کر چترال تک ایک زری ملک ہے پاکستان دنیا میں گھندم پیدا کرنے والا آٹھ ماں بڑا ملک ہے پاکستان لیکن ایک کلو آٹی کی قیمت ایک سو پچاس روپیہ سے زیادہ ہے پیشانوالوں نے بتایا کہ بیس کلو تیلا تین ہزار میں ملتا ہے میرے بھائیوں ابھی میں گجرانوالہ کے کاروباری لوگوں سے ملا ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی حالت پر مجھے بھی رونا آ رہا تھا کہ کاروباری لوگ پورے ملک میں کس طرح پریشان ہے تجارت ڈوب گئی معیشت بیٹ گئی کاروبار ختم ہوا اور آج جس شعبے کے ساتھ پچاس لاکھ لوگ وابستہ ہے جو پوٹری کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے مرغیوں کے لیے خوراک جو باہر سے درمد ہوتا ہے بڑے بڑے بہری جہاز بڑے ہیں کڑے ہیں سمندر میں اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ باہر سے ان کے خوراک نہیں مل رہا ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں باہر سے چیزوں کو منگواتے ہیں سب کے سب پریشان فارغ بیٹے ہیں اس لیے کہ جہاز سمندر میں کڑے ہیں بینکوں کے ساتھ ڈالر نہیں ہے ال سی بن ہے اور جس کے نتیجے میں کارخانے بن ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ میں روزگار ہو گئے مزدوروں کے مزدوری ختم ہو گئی لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے تو لوگوں صرف گجرم والا نہیں پورا ملک اس وقت جل رہا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت سوچ رہی ہے کہ اب ایئرپورٹ کو بھی ریلوے سٹیشن کو بھی کراچی کا لاہور کا اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی کسی کے ساتھ گھر بھی رکھے ملک کے بڑے بڑے حساس ادارے جو چل رہے ہیں اب یہ حکومت اس کو بھی فروغ کرنا چاہتی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ بین الاقوامی قوتوں نے جس طرح یوکرین کو تباہ کیا جس طرح خوشحال لیبیا کو تباہ کیا جس طرح ایک مضبوط عراق کو تباہ کیا جس طرح انہوں نے سر لنکا کو تباہ کیا اب پاکستان کی باری ہے اور خطرہ یہی ہے کہ پاکستان کو یہاں تک پہنچایا جائے کہ پھر ان کو مشورہ ملے گا کہ اٹمی صلاحیت سے دسپردار ہو جاؤ ہم آپ کے قرضیں اٹھانے کے لئے تیار ہے اور آپ کو یہ اسلحے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہے آپ کے لئے دوائی کی ضرورت ہے تو یہ پاکستان قادی آدم کا پاکستان اللہ کا ایک انام پاکستان ایک اٹمی پاور پاکستان تیس کروڑ عوام کا پاکستان ایک ذری پاکستان جہاں پینٹ ساٹھ کروڑ سے زیادہ پینٹ ساٹھ پیسٹ سے زیادہ باصلائیت نوجوان ہے وہ پاکستان آج ہچکیاں لے رہا ہے کس کی وجہ سے میرے دوستوں اور آپ کی حکمرانوں کی وجہ سے آج پاکستان کا ذر مبادلہ پانچ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تک پہنچا ہے اور اس میں بھی سعودی عرب کی تین ارب ڈالر امانت پڑی ہے اگر وہ بھی واپس لے لے ہمارے شاہد دینے کے لیے لینے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی کوئی بینرقوامی سطح پر پاکستان پر اب اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا وزیر آدم روز سعودی عرب کی بادشاہ کو پون کرتا ہے روز چینہ کے صدر کو پون کرتا ہے لیکن لوگوں اب پاکستان اس یتیم لاوارس بچہ کی طرح ہے جس کو کوئی گود دینے کے لیے تیار نہیں ہے سات کروڑ پہلے تھے اور اب آٹھ کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے گزشتہ عرصہ میں دائی کروڑ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہر پانچوہ پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہر چتہ پاکستانی یرکان کی بیماری ہر گھار گیاروہ پاکستانی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ساپ پانی نہیں ملتا دوائی دو نمبر خالص دودھ بچوں کو اب نہیں ملتا ہے یہ باغ اور بہار پاکستان جس کو دنیا کو دینا چاہیے تھا ان ظالم درندوں کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ان کے چہروں پر مسکراہت غائب ہے میرے بھائیو میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کے دمبم سے زیادہ خطرنا تمہارے لیے شاباز شریف ہے تمہارے لیے آسپلی زرداری ہے اور تمہارے لیے امران خان ہے اس ٹرائکہ نے پاکستان کو تباک کیا ان تینوں نے پاکستان کو مینگائی بے روزگاری اور بدامنی کے جہنم کی طرف انہوں نے دکیلا ہے اور ان تینوں سے جب تک پاکستانی قوم نجات حاصل نہ کرے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو اس قوم پر مسلط کیا جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس نے بھی بڑا ظلم یہ کیا کہ گزشتہ دس اپریل کو انیس سو دو آدار اکیس دس اپریل کو انہوں نے پھر ان لوگوں کو پی ڈی ایم کی صورت میں کٹا کر کے تمہاری اوپر مسلط کیا اور اس وقت پاکستان میں پندرہ کروڑہ عوام پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی کی پی کے میں بھی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی اور اسلام آباد کے ایک ظلم میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے چودہ ساون سے سن میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اس وقت جتنے سیاسی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ سب کے سب مرکدی اور سوائی حکومتوں میں شامل ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے ان کو ان کے آنکھوں میں کوئی حیاء کا رمق نہیں ہے کہ لاہور جیسے شہر میں لوگ قطاروں میں کڑے ہیں آٹے کے لیے اور یہ قطاروں میں کڑے ہیں حکومت میں اپنے اپنی مپادات اکٹا کرنے کے لیے شہباز شریف اگر آج اگر آج ملک میں پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ نے بہتر وزارہ کیسے لیے ہے مشیر کیسے لیے ہے شرم نہیں آتی کہ قوم بھوکا مر رہی ہے اور آپ کے وزارہ آپ کے مشیر آپ کے پارٹی کے ماپیاس کے ایجن عیش اور عشرت کرتے ہیں میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہے یہ سیاسی برہمن جو قانون سے بالاتر ہے عدالت ان کے سامنے بے بس ہے نیب ان کے سامنے بے بس ہے افائیہ ان کے سامنے بے بس ہے یہ سیاسی پندت ہے یہ شہباز شریف کا ٹولہ یہ زرداری کا ٹولہ اور یہ امران خان کا ٹولہ یہ اپنے کو برہمن اور عوام کو شدر سمجھتے ہیں یہ لوگ اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ ٹیکس چور ہے یہ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے یہ جھوٹ بولتے ہیں الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو گوشوار جمع کیے ہیں سب کے سب جھوٹ پر مبنے میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ آپ آنکھے کون کول کر دیکھیں انہوں نے اپنے گھروں کے جو قیمت لگا کر گوشوار جھوٹے جمع کیے ہیں ایک ایک گھر کی قیمت عربوں میں ہے لیکن انہوں نے کسی بڑے گھر کی قیمت دس لاکھ پانرہ لاکھ پچیس لاکھ اب کہتے ہیں لوگو ٹکس دو ہمیں تیرہ بلین ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے لوگو حالات مشکل ہے برداشت کرو ہم نے قرضے واپس دینے ہے میں ہر طرح کی حالات کے لیے تیار ہوں دو وقت کی بجائے ایک وقت کے کانہ کانے کے لیے تیار ہوں میری قوم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن سب سے پہلے شہباز شریف کے جہیدادوں کو نیلان کیا جائے زرداری کی جہیدادوں کو نیلان کیا جائے امران خان کے بلی گالہ کو نیلان کیا جائے یہ پیسہ خرار نائے جوا کر لے پھر ہم ہر پر کے قربانی دینے اس میں کینسر کی بیماری ہے وہ فاقی منسٹر کہتا ہے میرے دوستو سنکڑوں سالوں سے لوگ یہی مرگی کہا رہے ہیں آج ان کے ساتھ پیسہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ڈرار رہا ہے ان لوگوں کے موجودگی میں پاکستان کی ترقی ناممکن ہے ان کی وجہ سے ایٹمی صلاحیت کو خطرہ ہے انہوں نے کشمیر حوالہ کیا تھا انہوں نے آپیا کو پکھل کر امریکہ کے حوالے کیا تھا انہوں نے قاتل ریمن ڈیوز کو امریکہ پروٹیکول کے ساتھ بیجا انہوں نے ہمارا دشمن ابی نندن عزاز کے ساتھ انڈیا کے حوالے کیا یہ ٹکس چور اور یہ توشہ خانہ چور کسی نے گھڑی چوری کی ہے کسی نے ہار چوری کی ہے کسی نے موٹر چوری کی ہے یہیو لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کے چہروں پر مسکراہت غائب ہیں انہوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کیا اس ملک کو بھی تباہ کیا اس لیے دوستو میں آپ کے خدمت میں آیا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں اسلامی انقلاب چاہتے ہیں ہم اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں ہمیں مقادے ہم پر اعتماد کرے اگر آپ کلین گرین اور کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتے ہیں ترادو کو ووٹ دے میں بھی دو بار سینئر منسٹر رہا ہوں عرب حاق کا بجٹ تو میں نے خود پاس کروایا چہے بجٹ میرے انگلے ان سے نکلے ہیں لیکن میرے تو کوئی کلاٹ نہیں ہے میرے دامن تو الحمدللہ صاحب ہے میرے باقی حضراء کا میرے سینیٹر کا میرے منبران کا اگر اس پاکستان میں کوئی کرپشن فری جماعت ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا ساتھ دو ہم سعودی نظام کو ختم کریں گے ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں میں نے خیبر پخت انخواب کو قرس پری صوبہ بنایا تھا اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں اس آخ دار آپ ناکام ہو گئے حفیظ شیخ ناکام ہو گئے اسد عمر ناکام ہو گئے شوق ترین ناکام ہو گئے اب ہمارے حوالے کر لو ہم اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم پروٹیکول کلچر کا خاتمہ کریں گے آپ کا پیسہ ان کے پروٹیکول پہ لگ رہا ہے آپ کی پولیس آپ کی حفاظت کی بجائے ان کے پروٹیکول ان کے بنگلوں کی حفاظت میں مصروف ہے ہم ایک سادہ حکومت بنائیں گے جس طرح امیر المومنین گلیوں اور کچھوں میں گونتے تھے لوگوں کے حال پرسی کرتے تھے ہم انشاءاللہ تعلیٰ وہ نظام دوبارہ لائیں گے اس سدی میں اور اسلامی حکومت قائم کریں گے میرے بھائیو اللہ نے ہمیں موقع دیا بنجر زمینے پڑی ہے تری ساٹھ ملین ایکل زمین بنجر پڑی ہے میں یہ ساتھ اور ٹکٹر کے ساتھ نوجوانوں میں تقسیم کروں گا تاکہ پاکستان گرین پاکستان بنے پاکستان کسی کا محتاج نہ رہے ہم ایک نساب تعلیم دیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں میری اسلامی پاکستان میں غریب کے لئے علاج مب میری اسلامی پاکستان میں غریب پاکستانی کے لئے تعلیم مب میرے اسلامی پاکستان میں ہر مظلوم کے لئے وقالت سرکار کرے گی اور انصاف مہیا کرے گی باؤن ہے زمدار اسلامی حکومت میں وہ اسلامی حکومت دیکھنا چاہتا ہوں اس ملک میں جس کے خاطر کرولو لوگوں نے قربانی دی لوگوں یہ تب ہی آئے گا ترازو کا ساتھ دے یہ تب ہی آئے گا جماعت اسلامی پر اعتماد کرے اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ٹرائی کا ہے یہ ماپیاز ہے لینڈ ماپیاز ڈرگ ماپیاز جو نے پاکستان جیسے خوبصور وطن کو وردین کو اور ایملی کا خلام بنایا ہے ان کو ڈیالا جیل میں دیکھ نہ چاہتا ہوں لوگ اتنا مقاد کہ ایک بار ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہوں اور یہ نشان ابرت بن جائے کہ قوم کے تقدیر کے ساتھ نہ کہلو جو قوم کے ساتھ کہلتا ان کے یہی حشر ہوتا ہے میں اس لیے آج آ رہا تھا سوچ رہا تھا کیا کرنا ہے مینگائی کی آگ میں ہر انسان جل رہا ہے حکمران کو کوئی احساس نہیں آپ دیکھئے آج بھی شہباز شریف اور عمران خان اور زرداری کو الیکشن کی پڑی ہے اپنے مپادات کی پڑی ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک کلو آٹا گجرا والا میں ایک سو پچاس روپیہ پر ہے شرم کرنی چاہیے ان کو تو استفاد دینا چاہیے قوم سے معاپی مانگنا چاہیے لیکن جماعت اسلامی خاموش نہیں ہے انشاءاللہ کل نہیں آنے والے اطوار سے کل ہفتہ ہے ہم پاکستان میں مینگائی کے خلاف احتجاج شروع کر رہے ہیں جہاں جہاں آٹا مینگا جہاں گھی چاول چائے نہیں مل رہا ہے اور مینگے مل رہے ہیں ان اکمرانوں کی وجہ سے اس لئے میں ملک تاجر برادری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر ساتھ چلے ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرے مرکدی حکومت بھی ظالموں کی ہے سبائی حکومت بھی ظالم کی ہے سبائی حکومت پرویز علائی گجرات کی وزیر اللہ ہے سارا پنجاب کا اس وقت وہ گجرات میں خرچ ہو رہا ہے اور عمران خان نے بھی پنجاب اوالہ کیا ہے ایسے شخص کو جس کے بارے میں خود کہتے تھے کہ پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے میں نہیں کہتا ہوں یہ عمران خان کہتے تھے انہیں کے اوالہ کیا انہوں نے پنجاب کو پنجاب کو غرق کیا پاکستان غرق ہو گیا بس لوگو اتوار سے احتجاج شروع کر لے جوان ان سے کہتا ہوں کاشکار ان سے کہتا ہوں مزدور ان سے کہتا ہوں علماء اکرام سے کہتا ہوں تاجر ان سے کہتا ہوں اس مہنگائی کے خلاف پاکستان کو بچانا ہے تو اپنے گھروں سے باہر نکلو امران کے خاطر نہیں شہباز کے خاطر نہیں اپنے خاطر نکلو اپنے بچوں کے خاطر نکلو اپنے ماں بینوں اور بیٹیوں کے خاطر نکلو اپنے پاکستان کے خاطر نکلو ان لوگوں نے آپ کو تباہ کیا ہے ان کے مقابلے کے لئے نکلو تو اس جدو جہد میں حساب دیں گے کہ نہیں دیں گے میرے دوستو میں ایک اور بات کر کی اجازت چاہوں گا اس وقت بلوچستان جل رہا ہے اور گوادر میں لوگ اپنے حقوق کیلئے نکلیتے مولانا ادیت اور امان کی قیادت میں لیکن ان کی بات سننے کی بجائے پولیس نے چلائی کی ان کے خیمیں جلائے گئے ان کی ماں بینوں اور بیٹیوں کو مارا پیٹا ان کے سنک کو کارکن گریب تار کیا گئے میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں دشت گرد ہے بلوچستان کے لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں بلوچستان کے لوگ چائنہ کے ساتھ دوستی کے خلاف نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کسی پہ مکمل ہو لیکن وہ پانی چاہتا ہے وہ روزگار چاہتا ہے وہ اپنے ملک اپنے بستی میں عزت چاہتا ہے وہ اپنے سمندر کو بچانا چاہتے ہیں اس لئے ان کے آواز سنو ان کے ساتھ مذاکرات کرو ہم ہر طرح کتاب ان کے لئے تیار ہے لیکن اگر حکومت نے گولی اور ڈلڈی کا استعمال ہی کیا پیس کیا ہے تو پھر میں انشاءاللہ خود پاکستان کے لوگوں کو اکٹا کر کے گوادر کا روخ کروں گا اور دیکھ کہ کون ہمارا راستہ روک سکتا ہے ہم نے ان کو اکیلہ نہیں چھولنا ہے ہم ان کے ساتھ کریں ہیں لیکن ہم ان کے مقا دینا چاہتے ہے اس لئے عوام کے صبر کا امتحان نہ لے پس گجرون مالا کے لوگو یہ میرے وہ شائننگ سٹار ہے یہ آپ کے خادم ہے یہ آپ کے مجائد ہے یہ اس ملک وہ قیادت ہے جب یہ لوگ آئیں گے ملک روشن ہوگا آگے بڑھے گا تو اس جہاد میں آپ لوگ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے آگے بڑھیں گے چلیں گے تیستر گانزن منزل مادورنیس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین